نیوز میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا دوست محمد جاوی ہم رکھے خبروں پر نظر آپ رکھے خبر نانے جلیں گا نا ایک واحد ریاست ہے جس کے واحد حکمران پیزی آرڈا جو باز اب تو اگورنمنٹ کا جیو ہے یہ ایسا ہی کہ گورنمنٹ کا جیو ہے جیو کے اندر کلیر یہ ہے کہ یہ جتنے ابوف کے پراپورٹی سے اس کو آٹو رک کیا گیا ہے کہ ٹونٹی ٹو کلے کے تحت میں آن ریکارڈ باز اب تو اگورنمنٹ کے جیو کے ساتھ آپ لوگوں کو دکھا ہوں جتنے لوگ جو بات کر رہے ہیں بف کے پراپورٹیز کا ریجسٹریشن ہو گیا ہے بف کی پراپورٹیز تیلنگانہ بننے کے بعد دیکھ چکی ہے کلیو ایکروں میں زمین میں تھابست ہے دیکھیں گورٹ کیسے چڑھ رہے ہیں اپ سے نہیں بٹسوں سے چڑھ رہے ہیں لیکن ٹونٹی ٹو کے جب بھی گورنمنٹ جو ہندوستان میں کوئی نہیں بھی اب یہ کانگریس ہی ہے بڑھ رہے ہیں کہ جب ان کی بھی ریاست ہے بازوں راجستان میں بھی یہ کرنا چاہیے کیوں نہیں انہوں ایسا جیو نہیں نکالے کہ بف کے پراپورٹیز روک نہیں گلے آج کئیوں لوگ بف کے تعلق سے بات کرتے ہیں حسین شاہ علی درگاہ کی جو پراپورٹی کی گئی جو بات کر رہے ہیں اس کو ایکوائر کرنے والی بھی وہی گورنمنٹ تھی جو اے پی آئی آئی سی کے تحت یہ لوگ ایکوائر کرے تھے پھر وہی لائنڈ جو لوگ ایلارٹ بھی کہیں انہی کے ایپی تھے جب لڑا بڑی جو تھے جو نائن کو ہلز کا نام دیا گیا تھا تو ان کے تحت یہ زمین بھی کی اور ان کے بعد ہی انہی سے ریجسٹریشن سے یہ گورنمنٹ یہ بتا رہی ہی کہ زمین ان کی ہے اور وہی گورنمنٹ بیچ رہی اور وہی گورنمنٹ بیچ رہی وہی گورنمنٹ کی نمائے تھے زمین بیچ رہی اب آپ کے لئے یہ بتائیے اس کے ادر دھلنگانہ گورنمنٹ کا کیا روز ہے جب یہ گورنمنٹ اس جو زمانے میں تھی کانگریس دورے کانگریس گورنمنٹ میں بازہ تو آن ریکارڈ اے بی آئی سی سی کے تحر ایک وائر کی گئی بفکی لینڈ اور وہی کمپنی لگڑاپٹی راجگوپال کو بیچی یہ آن ریکارڈ ہے انہوں ہی بیچے انہوں ہی کرے انہوں ہی پرمیشنز لیے ہوگئے اب اس کے اندر تیاریس حکومت اور ہمارے حکومت کا کیا ہے سی ام صاحب بننے یہ بات تو جو سو جدنے ریجسٹریشن سے جہاں جا دے آپ دیکھ سکتے ہیں آن ریکارڈ ہے باز آتا ہے گزک کے ساتھ ہے اس کو ملکا دے دھرنی پوٹل میں جہاں جا پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وف کا جا مسئلہ آتا ہے وف کی ایون اگر ایک گز زمین ایک آپ مصال آپ کو دے سکتا ہوں یہی میں ایک چھوٹے سے ڈسٹرک میں ایک پانچ گز میں ایک چھوٹی سی چھلہ ہے درگا ہے اس کا نام آنے سے پورے سروے نمبر پہ ہو گیا کیوں کہ یہ وف لائنڈے کرتے ہیں اس سروے نمبر وف کی اندر کلیے میں کرتے ہیں یہ میں جو چیز آپ کو بتا رہا ہوں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں والاکپور ادباللہ پہاڑی شریف ایسے کئی خبرستان جو جنہاڑے خبرزہ ہوئے آپ کو اطلاع دی گئے اس میں ٹارویٹ کیوں نہیں کرتے ہیں بلکہ آپ کو بتا رہی چل رہی ہے جتنے بھی اس کے اندر خوابیز ہیں کام کرنے والے ہیں وہ لوگ سے ایڈیٹ بنا کے پرانے ڈیٹ کے سیڈیٹ بنا کے اب آ کے ہمارے کو کوٹوں میں کیس دال کے لکھر چل رہے ہیں چاہاں بھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھوٹ ہر جگہ بھوٹ سے روجی ہو سکتے ہیں چاہاں کہ ہم کسی پر ایکشن لے کے ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ کئیوں کئیوں کنٹمٹ ہمارے پہ آئے ہوئے ہیں اور آرےڈی ہمارے کانٹمٹ پہ ہم کیس چل رہے ہیں ہم بہلوم آنم کو لگتا کہیں گے کہ اب ان کے پاس شکریہ بکھ کے راند ہیں جو کمکہ کمزا کیے ہوئے ہیں آپ کے دوستانے ہیں یا پھر آپ ان کو پتار رہے ہیں دیکھیں دوہزار چوزہ میں ایک کیس ان کے پر روک کیا گیا تھا اس کا ابھی بھی کوٹ میں کیس پینڈی ہیں وہ کیس چل رہے ہیں جتنے بھی ہے اگر آپ لوگ کو بھی اگر مجید اس کے تعلق سے اگر آپ کی انفرمیشن چاہیے تو آپ مان ریکارٹ آٹے ہی ڈالیے ہم آپ کو پورا جو سوہر کسی کا ریکارٹ دیں اپنے یہ چاروں میں بارا فلان صاحب سے ایک ریپیش کر رہا ہوں آپ ایک بزرگستی ہے آپ کسی سے بھی جو گفتگو آپ جو وہ کر رہے ہیں بلکل ناگاوارا ہے یہ ایک جمہوریت ہے آپ اس کے اندر ایک اچھے انسان ہے آپ بڑے انسان ہے بزرگستی ہے آپ کو دیکھیں کئیوں لوگ انسپائر ہوتے ہیں خاص کر مسلمان آپ کو دیکھیں انسپائر ہوتے ہیں لیکن آپ ایسی جو گفتگو یوز کر رہے ہیں اس میں کمیونٹی کا وہ غلط نام ہو جا رہا ہے اگر ہم بھی پیاریس کی جانب سے ہمارے پاس بھی کئیوں لیڈر ہیں بہت ساری بات کر سکتے ہیں یہ تعلق سے آپ جو جو الفاظ یوز کر رہے ہیں ان کے تعلق سے بھی آپ کے تعلق سے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ایک بزرگستی ہے آپ جو بھی ہے ہمارے سی ایم صاحب کو تنقید کرنے سے پہلے یا کبھنے دائرے میں کریے اگر کوئی چیز ہم غلط بتائیں کیا کرو کر رہے ہیں تو بات دفتہ ہم آن ڈیکارڈ رکھ کر رہے ہیں آپ ڈیکارڈ ہمارے سے لے سکتے ہیں جی ڈاڈ جی ڈاڈ ہمارے پاس سار میں آپ کریں یہ ہے تو میں 25 تارے کو پچیس تارے کو پھر میں اینڈ آباد کروں گا پچیس تو صبح میں آپ کے ساتھ پچیس تو صبح میں آپ کے ساتھ پچیس تو صبح میں آپ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں وہاں چاہے ہیں پچیس پچیس اور بڑے بڑے پچیس اور پچیس میں بارم تھا مسئی بھائی کو بلے اونچے پچیس میں تھوڑی اخد بھی ہونا چاہیے آدمی اونچا ہوا تو گھٹوں میں اکل چلے آتی اور گھوڑا ہوا تو وہ اکل چلے گئی اونچ جو مہاتما جو مہاتما اکیسیاں صاحب اس کو ارہن طور سے بات کریں آپ بتائیے جو مسلمان کا دوست ہے امام اور موزان کے اکلوں میں کتنے پیسے ڈالے میں ہیں مسلم بھائیوں سے بھوٹوا کتنے 306 کلوڑوں پر ڈالے میں اکیسیاں اس کو آپ ارہن طور سے بات کریں شرم آنا چاہیے امام اور موزان ادراز کتنے نیک لوگ ہوتے ہیں مسجد میں عبادت کرتے ہیں لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں آپ سنگو بارے میں مدد کرنے والے لیڈر کو جو آپ بتائمی سکھ کریں اگر وہی علمات ان کے لئے بھی ہم استعمال کریں گے ہم برداشت نہیں کر سکتے میں بارم کیا طالت میں بردانا چاہتا ہوں ہم سے ابھی کوئی آئیں گے آپ دیکھئے ابھی الیکشن سے پہلے کوئی لوگ کانگریس کے بڑے لیڈر کی دعوات کی تیاریت چل رہی ہے یہاں صحیح ہے آپ بردائیں ہمارے سی ایم بی بھی دو تین ماہ دواتا دی ہے تو جب ہم بول دی ہے ساگ یہ بریانی میں موال ہمیں بہتا ہے مہنچ کی طرح گلاہتا ہے اس کے پاس کانا جائے نہیں ہے اس لئے سی ایم ساتھوں دور کر دی ہے میں مسلم بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں ان کے بغاتوں میں کوئی دم نہیں ہے اور کانگریس کے لیڈے انہوں جو پریس کانسلس لیے میڈیا سے بہت کرے ہیں کانگریس کے لیڈے بھائی آپ کانگریس کی طائل کس لیڈ سے کر سکتے ہیں آپ کو پاس کیا کانگریس کی طائل کرنے کے لیے پھروپ ہے کانگریس ہماری اسٹیٹ میں پچاس سار رول کی ہے بھائی پچاس سان کے بعد اسٹیٹ کا جو حشر تھا آج جو حشر ہے نو سان کے بعد ٹین ٹین ہو چکا ہے ہماری اسٹیٹ میکن میں ہنچی سے پینے کا پہنی دیکھیا کانگریس کا پمچھانے والے لیڈ، کچیارس ساہے ٹیک پہ صار رہے بہلے دیکھئے ٹین ٹین کوڈے کے اندار میں بھائی پھلک لگل میں پھروسے کا مارٹر ملتا تھا اس کی وجہ سے فیل پان کی بھیمارے تو آج ہمارے پاس نمبر چکاں دے لیڈرہ تو کیسی آرز آبے اور جیس میں ماندر دل ہے ٹائم کو کم ملائے